ادب ناظرین میں سنم اجاز اور آپ دیکھ رہے گراؤنڈ ریپورٹ حالات اور واقعات پر ہماری پہلی نظر شروعات کشمیر کے حالات سے جنوبی کشمیر کے پلواما کا حکری پورا اور حکری پورا میں ہوئے آج کے انکاؤنٹر میں آخری خبریں ملنے تک دو ملٹنٹ مارے جا چکے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ملٹنٹو کی موجودگی کے اطلاع ملنے کے بعد فورسز نے علاقے کو اپنے گیرے ملیا جس دوران یہاں موجود ملٹنٹو اور فورسز کے درمیان گولی باری کا تبادلہ بھی ہوا آخری خبریں ملنے تک دو ملٹنٹ مارے جا چکے ہیں لیکن ابھی شناخت نہیں ہو چکی ہے کہ یہ ملٹنٹ کون ہے کس تنظیم سے ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں ساری صورتحال کے دوران علاقے میں تناہ بھی دیکھنے کو ملا اور اس تناہ کے دوران بتایا جاتا ہے کہ فورسز کی ایڈیشنل ڈپلائیمنٹ بھی کی گئی اور اس ڈپلائیمنٹ کے دوران پورے علاقے کو کریک ڈاؤن بھی کیا گیا یہ صورتحال کا ایک پہلو لیکن دوسرے پہلو پہ چلیں تو خبر اچھی آ رہی ہے اور ذراعہ کہتے ہیں کہ مرکزی سرکار نے جمہو کشمیر کے کیجولز ڈیلی ویجرز اور کنٹریکٹولز کے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے جمہو کشمیر کی سرکار کو چتھی لکھی ہے اور چتھی میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کل ملا کے احاطہ کریں کہ کتنے کنٹریکٹولز ہیں کتنے ڈیلی ویجرز ہیں اور کت طرح سے وہ اپائنٹ ہوئے ہیں کب سے وہ اس سارے معاملات کو لکھر پستے آ رہے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ مرکزی سرکار نے جہاں جمہو کشمیر کی سرکار کو یہ چتھی لکھی ہے وہیں وزارت خزانہ کو بھی چتھی لکھتے ہوئے بتایا ہے کہ اگر ان ملازمین کو پرمنٹ کیا جاتا ہے تو کتنا سرکار پہ اور بوجھ پڑے گا مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہر تعلیم مظاہرے اور دوسرے معاملات جو لگاتار یہ کنٹریکٹولز اور ڈیلی ویجر کرتے آ رہے ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے نئی ڈلی نے فیصلہ لیا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی رہت کے پیکیج کا اعلان بھی کیا جا سکے تاکہ ان ملازمین یا ان لوگوں کو جن کے بارے میں اکثر تعداد 61 ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے کو رہت نصیب ہو سکے ڈلی نے چتھی لکھی ہے جمہو کشمیر کی سرکار کا جواب کے جواب کا انتظار ہے اور مانا یہی جا رہا ہے کہ جو ہی جمہو کشمیر کی سرکار کا جواب نئی ڈلی کو جائے گا اس کے بعد ہی ان ملازمین کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ لیا جائے گا اور فیصلے کی بات کرے تو جمہو کشمیر میں فیصلہ پہلے بیک ٹو ویلیج پارٹ 3 کے دوران ہو رہتے اور بیک ٹو ویلیج پارٹ 3 کے دوران سرکار گر گر تک پہنچنے کی کوشش کری تھی اور اب میرا گاؤں میرا شہر میرا قصبہ میرا فخر اس عنوان کے تحت شہر و گام یعنی ہر قصبہ جات میں جو پروگرامز ملاقت ہو رہے ہیں اس دوران عوام کے مسائل اور ان کے وسائل کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ وہ پروگرام ہے جس دوران سرکار عوام تک پہنچتے ہوئے زمینی حقائق کو جانچ رہی ہے پرک رہی ہے کچھ معاملات کو موقع پر نپٹا رہی ہے اور کچھ کو نپٹانے کا وعدہ کر رہی ہے اور اسی معاملے کے تحت آج لفٹن گورنر کے مشیر فاروق احمد خان بانڈی پورا کے علاقے میں موجود رہے اور بانڈی پورا میں انہوں نے سب سے پہلے وہاں سٹیڈیم کا دورہ کیا اور یہاں انہوں نے یوٹ سروسن سپورٹس اور رہبر کھیل کے جانب سے منعقد کیے گئے ایک متعدد پروگراموں اور کھیلوں کا جائزہ بھی لیا اور یہاں انہوں نے والی بال اور دوسرے کھیلوں سے تعلق رکھنے والے کھلاریوں اور منتظمین سے ملاقات بھی کی مسائل ان کے بھی سنے اور یہاں تگہ وار کے مقابلے کا احتمام بھی ہوا مہمان خصوصی بھی لطف اندوز ہوئے مقامی لوگ جو وہاں موجود تھے وہ بھی لطف اندوز ہوئے اور بعد میں فاروق احمد خان نے نشات پارک کا جائزہ لیا کچھ حالات پر بھی بات کی اور یہاں پر انہوں نے ازگر سامون کے حمرہ سکل ڈالپنٹ ڈپارٹمنٹ کے معاملات اور مسائل پر عوام سے تجویزات بھی لی اور غور خوض بھی کیا یہاں لگائے گے سٹالوں کا انہوں نے جائزہ بھی لیا اور بانڈی پورا کے زلعت رکھاتی کمیشنر اوائس احمد نے آج کے اس پروگرام کو جس طرح سے منعقد کیا تھا اس پر انہیں شاباشی بھی دی مانا جا رہا ہے کہ جوانس سال ڈوائس احمد بانڈی پورا ازلہ کے مختلف علاقوں میں اس سے پہلے بھی معاملات کو سنتے آ رہے ہیں اور کئی معاملات کو حل بھی کر چکے ہیں اور آج بڑا موقع بھی تھا اور اس نے آج موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہیں سبھی معاملات اور مسائل گورنر کے مشیر فاروق احمد خان کے سامنے رکھے یہ گورنر کے مشیر کا بانڈی پورا کا دورہ لیکن نظر سب کی سین آگر پر تھی کیونکہ آج دوسرا دن یعنی آخری دن مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ کھا ہو راج کے دن کے حوالے سے تقریبات پر سب کی نظر تھی اور شہر میں بھی نظر کیوں نہیں ہوتی کیونکہ شہر میں سب سے بڑی تقریب شیری کشپیر پارک میں سین آگر منصفل کارپریشن اور اربن لوکل بوڈیز ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے منعقد کی جاری تھی شہر کے مختلف وادوں کے لوگ یہاں پہنچے ہوئے تھے معاملات تھے مسائل تھے اور انہی مسائل کے بیچ میں بڑی تقریب پھر بعد میں سین آگر منصفل کارپریشن کے دفتر میں ہوئی جہاں مہمان خصوصی کے فرائز پرنسپل سیکٹری شالین کابرہ نے انجام دیئے ذلعت رکھاتی کمیشنر شاہد اقبال چودری بھی یہاں موجود تھے اور ان کے ہمراہ سین آگر منصفل کارپریشن کے کمیشنر غزنفر علی نے بھی پورا احاطہ یا یوں کہیں پورا خاکہ کھینچ رکھا تھا اور اس خاکے کے دوران جہاں باندھ پتر سے لے کے روایتی انداز میں مسائل اور معاملات بھی غور پر سامنے رکھے گئے وہیں ان کی پیٹ بھی تھپ تھپ آئی گئی جنہوں نے اس سارے معاملات کے دوران بہتر کارکردگی کا کارنامہ بھی انجام دیا ہے اور سین آگر میں کے منصفل کارپریشن کے دفتر کے احاطے میں آج کی اس موقع پر شالین کابرہ نے معاملات بھی بتائے تقریر سے لے کے میڈیا سے بات کرتے انہوں نے بتایا کہ معاملات کیا یوں کہیں مسائل کا ایک پہاڑ ہے پلندہ ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ تب ہی حل ہو سکتا ہے جب سب ملکے ان سب ہی معاملات پر نظر رکھیں گے آئی ٹاؤں مائی پرائٹ میں وہی جی جو گاؤں میں کہی گئے وہی یہاں پر کیا جا رہی ہے وزٹنگ آفیسرز ہیں جو سینئر لیول کے آفیسرز ہیں جو ارگ الگ جگہوں پر گئے ہیں ہر ایک ٹاؤں میں گئے ہیں انٹروڈنگ اممو ارشینگر میں اور اور ان سبھی آفیسرز نے کوشش کی ہے ڈائریکلی باتشید کر کے پتہ کرنے کی ایک یہ زنگی دیکھیں کمیٹیز ہر جگہ ہیں کوپریشنز ہر جگہ ہیں تو آبیسلی سبھی جگہ کام چل رہا ہے لیکن اور ٹھیک چل رہا ہے لیکن ضرورت یہ ہے اس کو امپلوب کیا جائے سبھی لوگ اپنے اپنے ٹاؤن کے بارے میں ویچار کریں ڈسکشن کریں اپنی باتوں کو رکھیں اور اس کو بیس پوسیبل طریقے سے کیسے ہمارے مسائل کو سلو سر لیکنس کے بعد باڈیز کے بھی ہوں گے دوسرے بھی ہوں گے آئیم نوٹ دو بون بھو کنی اسٹیٹیو بھائی کلیو اینی گیو بھی انی آنسر اسم سی کمیشنر بتا سکتے دیکھیں پر میں آپ کو کچھ اس میں آر کہنا چاہوں گا اب اگر آپ پتانا چاہیں ڈیٹیل سے آر لیکن آپ پتانا چاہیں کہ ہر ایک ایشو پہ کہیں نے کہیں پہ ڈسکشن رہی ہیں لیکن ہر ایک ایشو پہ ڈیر آر پرابلمس کچھ آر دیر وارٹ باڈیز کا کنڈویشن وارٹ باڈیز کے لیے ڈائریک ڈھین اس میں ڈسچارد نہیں ہو اس کا ڈریٹمنٹ ہو وہ سب they are all necessities and ہر ایک ڈیٹیل میں ہم لوگ نہیں گئے ہیں لیکن سمسی کمیشنر کے پاس میں پورے پلانس ہیں that how does he intend to address each energy each one of those it's not the forum where I can go into details لیکن میں نے پھر بھی موقع لے کے آپ کو waste disposal related بات اس لیے بتائیں because جس جن کے سمسی کے آج کے تاریخ میں پلانس ہیں that means they are planning to address it within a period of 3 to 4 months it is not it is in a position to address both liquid seaways as well as the solid waste disposal in such a way that جو لینڈفل سلائٹس کی پریشانیاں اچھن کے لوگوں نے بتائی اس کو address کیا جاتا my town my pride کا معاملہ اور اسی pride اور town کے بیچ میں سین اگر منصفل کارپریشن کی کارکرگی کافی قابل فخر رہی ہے اور آج اس کا سب لوگ یہاں پہ خلاصہ بھی کرے تھے اور سین اگر منصفل کارپریشن کے دفتر میں ملاق دویا کی تقریح پر زلط رکھیاتی کمشنر شاہد اقبال چودری نے بھی خلاصہ کرتے بتایا کہ ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور اس کرنے کے دوران عام لوگوں کو ساتھ لے چلنا ہے ہم جو پارکیس پینٹ کو پیس 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 تکر کیا گیا اور وہاں پہ پیس بھی دیا گیا گیا پیس بھی دی ہو رہی ہے کیونکہ فرصی دیر سے دشات میں خود ہم سے پیس ساتھ پیس 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 ری میں آپ کو گزنگر مونسپل کارپریشن کے دفتر میں تو سینگر مونسپل کارپریشن کے کمیشنر گزنفر علی نے بھی اپنی تقریر میں صورتحال کا خلاصہ کیا اچھن کی بات بھی کی اور اچھن کے ساتھ سینگر میں بیٹی بچاؤں سے لے کے بیٹی پڑاؤں اور بیٹی پڑاؤں سے لے کے دوسرے پڑاؤں پر نظر رکھتے ہوئے بتایا کہ معاملات بہت زیادہ ہیں لیکن انہی معاملات کو تب ہی حل کیا جا سکتا ہے جب سب مل کے ہم ان معاملات پر غور خوض کریں انہیں حل کرنے کی کوشش کریں ہمارے یہاں ستھر کارپریٹرز ہیں جن کو ہینڈ کرتے ہیں ایکٹیم میئر اس وقت تو وہ کارپریٹرز بھی سارے یہاں موجود ہیں تو یہ تہید گل سے اور بار مجھے لگتا ہے اپنی جان جوکر میں ڈال کر اس وقت شہری سینگر کے لیے کام کر رہے ہیں تو جہاں جہاں اس وقت برس چار رہی ہیں میں سر کو بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں یہاں پر بھی بتاؤں کہ پھولے شہر میں اس وقت ہماری بہت شہر رہی ہیں چاہے وہ ٹرین ہو لین ہو یا کوئی بھی کام ہو شہر سینگر میں اس وقت بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں وہ جس کو خود انجینر کے ساتھ ساتھ ہمارے کارپریٹرز آن سپاٹ دیکھتے ہیں اور یہاں کوئی پیمنٹ سر نہیں ہوتی ہے جب تک کارپریٹ سٹفیڈ نہیں کرتا ہے کہ فیزیکلی کام کو آئے تو کہاں پر جو بھی ہم گریونسز آئی ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اس کو ہم ازانہ کریں انشاءاللہ ان کو سنیں گے اس کے بعد بھی ہمارے پاس آئے چونکہ یہ پانچ بچے تک کیم چلتا رہے گا سینگر منسپل کارپریٹرز کے احادے میں مناقض ہوئی تقریب کے دوران ان کی بھی حوصلہ افضائی کی جو ریاست کی تعمیر و ترقی کے ماملے میں ہمیشہ سے پوزٹیو رہے ہیں اور سینگر منسپل کارپریٹرز کے چھوٹے سے چھوٹے ملازم نے جس طرح اس کوویڈ کے دوران یا ان حالات کے دوران اپنی خدمات